اسلام علیکم پیاری انکو مسکراتے چہروں ویلکم دو سبویس فلیم آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید اس چینل میں میں آپ کی لئے طرح طرح کی ڈشز بناؤں گی میں اپنے نئے چینل کا آغاز میٹھے سے کرتی ہوں اور آج کی رسپی ہے رس ملائی تو چلیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف انگریڈینٹس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ ایک کپ سوکھا دودھ آدھا کپ چینلی ایک عدد انڈا دو ٹیبل سپون گی ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر کٹے ہوئے بادام اور چاہ سے پانچے لائی چیاں ایک ٹی سپون سوجی اور ایک ٹی سپون میدہ سب سے پہلے فلیم کون کر لیتے ہیں اور پین میں دودھ کو ڈال دیتے ہیں دودھ ڈال لیں کے بعد علائچی کو بھی دودھ میں ساتھ ہی شابل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم چینی بھی یہاں پر ڈال دیں گے چینی ڈال لیں کے بعد دودھ کو مکس کر لیں گے اور ایک اُبال آنے دیں گے یہاں پر اُبال آ چکا ہے ایک اب اس میں کٹے ہوئے بادام کو شامل کر لیں اور دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں ساتھ ساتھ اس میں ہلکا ہلکا چمچ لاتے رہیں وقفے وقفے ساتھ اور بچے ہوئے بادام کو گارنش کے لیے رکھ لیں یہاں پر سوکی چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طرح سے اور پھر انڈے کو پھینٹ لیں انڈے پھینٹنے کے بعد ساتھ ہی پھر ہم دودھ کو دیکھیں گے دودھ کو بلکل اسی طرح سے چمچ لاتے رہنے اور اس طریقے سے اس کی سائیڈ سے اکسس جو ہے وہ اتارتے رہنا ہے بہر بہر ٹینٹ کرنا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی باکی چیزوں کو صرف سوکی چیزوں میں گھی کو شامل کر لیں اور ساتھ ہی مکس کر لیں اس کو اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم انڈا شامل کریں گے اکٹھا انڈا نہیں ڈالنا ایستہ ایستہ کر کے ڈالنا ہے اپنے اتر میں نے تین ٹیبل سپون انڈے کے ڈالے ہیں اب ان کو میں مکس کروں گے آپس میں پہلے ہلکا ہلکا چمچ کے ساتھ اور پھر یہاں پر میں ہاتھوں استعمال کروں گے ہاتھوں سے آپ نے اسی طریقے سے گونتے جانا ہے ہلکا ہلکا ابھی تیار ہو جائے گا انچہ اللہ بہت ہی پیارا بلکل اسی طریقے سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو گونتے رہنا اور اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں میں پکڑنا ہے اور اس کا اپنے سٹک کی شیپ کا بنا دینا ہے تاکہ آپ کی بالز بنانے میں آسانی ہوں اس طریقے سے اس طرح بن گیا اب میں اس کو بالز بناؤں گی اس طریقے سے ہاتھوں کا استعمال نرمی کے ساتھ ہاتھوں کا استعمال کر کے یہاں بالز بن چکی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کو دودھ میں ڈال دیا بالز بناتے جانا ہے ساتھ ہی دودھ میں ڈالتے جانا ہے ویٹ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ آپ ویٹ کرو گے تو پھر سخت ہو جائیں گے اور پھر وہ کسی کام کی نہیں رہیں گے اس لیے جس طرح بنانا ہے اسے اسی طریقے سے ڈال دینا ہے دودھ کے اندر دیکھیں یہاں پر چار بن گئی اسی طرح باقی سارے بیٹر کا بھی بنا لیں گے ہم یہاں پر چک کریں کافی زیادہ بالز بن چکی ہیں اور میں اپنے لاس لاس سٹیپ پہ ہوں اور یہ بن گئی بالز یہاں پر لاس بھی اب فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں دبل ہو گئی ہے دس منٹ تک یہ دبل ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کی بھی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکاتے رہنے دس منٹ تک یہاں پر بالکل دبل ہو گئی ہے سائزن کا اور ایک پیارا سا پلیٹر لیں یا سرویز انڈیش لیں اور اس میں اپنے دس ملائی کو سرف کر لیں اور کٹے ہوئے بادام جو بچے ہوئے تھے گارنش کے لیے ہم نے بچائے تھے ان کو اس سے گارنش کر دیں یہ دیکھیں انتہائی خوبصور اب اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں تھنڈا ہونے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں تو میری جس بھی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ